اور پاکستانی کلچر دنیا بھر میں اپنی علیدہ شنافت رکھتا ہے پاکستان کے رہنے والے دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو ماں اپنی روایتی ثقافتی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں امریکہ کی مختلف راستوں میں جشن بہارہ کی تقریبات کا آغاز ہو گیا پاکستانی امریکن ان دنوں پاکستانی کلچر کے حوالے سے کیا سرگرمیاں رکھتے ہیں مزید بتائیں گے واشنگٹن ڈیزی سے خورم شہساد مختلف ممالک سے امریکہ آ کر بسنے والے بچندے جشن بہارہ کے پروگرام اپنے اپنے ثقافتی رنگ سے مناتے ہیں میری لینڈ میں نیشنل ہاربر کے مقام پر دلوں کی تیاری اور مارلنگ کا پروگرام ہوا جس میں پاکستانی اور انڈین دلوں نے حصہ لیا یہ تقریب رنگ و ثقافت کی بارش کیے ہوئے تھی زیورات کے پہناؤں نے محول کو خوبصورت بنا دیا اس برائیڈل ایونٹ کا مین مقصد تو یہی ہے کہ جو پاکستانی بچے یا سیکنڈ جنریشن جو یہاں پہ بڑھ رہی ہے اور بڑی ہو کے یہاں پہ ان کی شادی آنگی ماشاء اللہ ان کو اپنی ثقافتی کپڑے پہنے کا موقع ملے گا یہ نہیں ہے کہ صرف وائیڈ برائیڈل کپڑے پہنے یا یہاں کے اپنے آپ کلچر کو اپنی روٹس کو چھوڑ دیں یہ آنے والی جنریشن کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہماری پاکستان میں یا ہمارے ملک میں جو ہے ہم لوگ کس طرح دلنے کس طرح تیار ہوتی ہیں اور ان کے ایونٹس کو کس طرح ارگنائز کیا جاتا ہے جنگر جنریشن گروہنگ اپن امریکہ دیز برائیڈل ایکسوپوز اور دیسی ایکسوپوز ہلپ اس کھنا انڈرسٹین ارون پاکستانی کلچر پنارسی ساری ہو یا لہور کا فیمز دلہا ہاؤس اس برائیڈل شو کے ایونٹ کو چار چاند لگانے کے لیے واشنٹر میٹرو ایریا کے معروف وینڈرز نے اپنے اپنے سٹار لگائے انڈیا اور پاکستان کے ڈریس اور جیوری ڈیزائنر بھی ایک دوسرے پاس سبقت لے جانے کی کوشش کرتے نظر آئے ساؤتھ ایشن امریکن ینگ جنریشن نے برسگیر پاکو ہند کے روایتی برائیڈل ڈریس میں خاص دلچسپی ظاہر کی اور خوب شاپنگ کی برسگیر پاکو ہند میں دلہن کی تیاری میں ملبوسات اور زیورات کو خاص مقام حاصل ہے امریکہ میں ہونے والی اس تقریب کی خاص بات دلہنوں کا اپنے ثقافتی رنگ میں رنگ جانا تھا خورم شہزاد اب تک نیوز واشنٹن ڈی سی